ملک میں کرونا کی تیسری لہرم بات اور کیسز میں تیزی سے اضافہ چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اٹھارہ افراد لقوہ اجل بن گئے جامرہ افراد کی تعداد سترہ ہزار ایک سو سترہ ہو گئی مزید پانچ ہزار چھہ سو گیارہ کیسز ریکارڈ ایکٹیف کیسز اٹھاسی ہزار چھہ سو اٹھانوے ہو گئے مضبط کیسز کی مضموئی شرحہ دس آشاریہ ایک سات فیصد ریکارڈ خیبر پختونخواہ میں دس روز میں دس ہزار آٹھ سو بیس افراد کرونا میں مبتلا ہوئے تین سو پینٹالیس جان بحق ہو گئے متعدد اسپطالوں کے کرونا وارڈس میں جگہ ختم انسی اوسی کا اہم اجلاس آز ہوگا کرونا صورتحال ایسو پیس پر عمل درامت آکسیجن سپلائی کا جائزہ لیا جائے گا وزیر سیحت پنجاب یاسمین راشد کہتی ہیں صورتحال بگڑ رہی ہے مگر آکسیجن کی صورتحال تسلی بکش ہے فیصل آباد میں کرونا مضبط آنے کی شرحہ ستائیس اور لاہور میں بیس فیصد ریکارڈ کی گئی بلاول صاحب آپ کی حکومت خود مختار تھی آپ ویکسین خرید سکتے تھے سن کو جو ویکسین دی ابھی تک استعمال نہ ہوئی اسلام آباد میں کرونا ایسو پیس پر عمل کرانے کے لیے زلہ انتظامیہ کے ساتھ پاک فوج سرگر مختلف عقامات پر چھاپے بیس افراد گرفتار پشاور میں دو سو افراد کو دھر لیا گیا ملتان میں سولہ افراد گرفتار تیرہ تجارتی مراکسیل پنجاب کے بعد سن میں بھی پاک فوج صلب سن حکومت کا وفاقی وزارت داخلہ کو خطر سال گلگت بلتستان میں بھی فوج بلانے کا فیصلہ کرونا کیسز بڑھنے پر لہو سمیت پجاب کے پچیس ازلہ میں تمام سرکاری اور نیجی کالجلز تحق میں ثانی بند زلاوستی کراچی کے چاہ ٹاؤنز میں آٹھ مئی تک مایکرو اسمارٹ لوگ ڈاؤن متاثرہ علاقوں میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر بھی پابندی آیت کر دی گئی ہیدر آباد کے سترہ علاقوں میں بھی پانچ مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن لاہور کے پندرہ علاقوں میں سترہ مئی تک سمارٹ لوگ ڈاؤن چین سے پی آئی اے کا تیسرا جہاز کرونا ویکسین کی تین لاکھ سے زائد خوراکیں لے کر آج شام چھ بجے تک اسلام آباد پہنچے گا راق قومی ائرلائن کے دو تیارے کرونا ویکسین کی چھ لاکھ خوراکیں لے کر اسلام آباد پہنچے ساٹھ سے چو سٹھ برس کے افراد کی واک ان ویکسینیشن آج سے شروع بھارت کے حالات سامنے رکھتے ہوئے وزیراعظم سے مشاورت ہوئی بھارتی ہائی کمیشنر کو بلوا کر انسانیت کو مدد نظر رکھتے ہوئے مدد کی پیشکش کی مزیر خانجہ شاہ محمد قریشی کہتے ہیں کہ اگر بھارتی حکومت کا مصبت جواب آتا ہے تو جلد از جلد مدد کریں گے ترجمان دفتر خانجہ زائد حفیظ چوہدری کے مطابق وینٹی لیٹرز ڈیجیٹل ایکس رے اور محفوظ احتیاطی سامان کی پیشکش بھارت میں آکسیجن کی کمی نے کرونا کو مزید محلق بنا دیا ہر چار منٹ میں ایک شخص کی موت دہلی کے جائپور اسپتال میں آکسیجن نہ ملنے سے چھبس مریض دم توڑ گئے اسپتالوں کے اندر اور باہر لاشوں کے ڈھیر لگ گئے چوتھے روز بھی ریکارڈ ساڑھے تین لاک کیسز دو ہزار سات سو اکسٹھ امباد مہراشتہ اڑیسا کیرلا میں ویکنڈ لوگ ڈاؤن لگ گیا امریکی میڈیا کے مطابق بھارت میں ہلاکتوں کی اصل تعداد دو سے پانچ کنا زیادہ ہے اقوامی متحدہ کی سلامتی کانسل کی کوٹہ دھماکے کی مضمت دہشتگردی کو عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا بیان میں کوٹہ دھماکے کے متاثرین اور پاکستانی حکومت سے افجہتی کا اظہار امریکی صدر جو بائیڈن نے انیس سو پندرہ میں آرمینی آئی باشندوں کے قتل عام کو نسل کشی قرار دے دیا جو بائیڈن نے ترکی پر الزام آئیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ان تمام لوگوں کو یاد کر رہے ہیں جو عثمانیہ دور میں آرمینی آئیوں کی نسل کشی کے وقت مارے گئے ہم اس عظم کا عیادہ کرتے ہیں کہ اس طرح کے قتل عام کو دوبارہ نہ بڑھنے دیا جائے ترکی کا سخت رد عمل انقرہ میں امریکی صفیر کو طلب کر کے احتجاج کیا گیا پاکستان اور زمبابوے کے درمیان تیسرا اور فیصلہ کن ٹی ٹونٹی آج کھیلا جائے گا کومی ٹیم میں تبدیلیاں متوقع حیدر علی، حسن علی اور شاہن شافریدی کی شمولیت کا امکان بابر آزم کو تیز ترین دو ہزار رنز مکمل کرنے کے لیے سترہ رنز درکار ہیں یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسا کے انسا ماہر رمضان میں خون کی اتیاد نے کمی تھیلسیمیا کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا بچے سب سے زیادہ متاثر خون کی اتیاد نے لوگوں کے دکھوں کا مداوہ کریں دعائے لیں بول نیوز مجبور مریضوں کی آواز بن گیا موسیقی موسیقی